سلام علیکم ناظرین سیاست 3.0 میں میں ہوں آپ کا دوست جونس بولانی آج ہم بات کریں گے آکسفورڈ الیکشن بارتانوی میڈیا اور کمپنی کے چالے گنیز بوک آف ورلڈ میں دو نئے انٹریاں ہونے والی ہیں عمران خان نے میڈیا ٹاک میں کھا ہے اور دو نئی انٹریاں جو ہیں وہ زبردست ہیں عمران خان میں نواز شریف کے بارے میں ایک بڑی زبردست پیشنگوئی کی ہے کہ نواز شریف جو ہے گنیز بوک آف ورلڈ میں ایک ان کا ریکارڈ آنے والا ہے تو وہ کون سا ریکارڈ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف نے ایک خطرے کو بھام لیا ہے جس کی وجہ سے وہ بات چیت پر بھی ایگری ہوئے ہیں عمران خان نے کل کی میڈیا ٹاک میں کیا کہا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں عمران خان نے اس بار میڈیا ٹاک کرنے میں جو بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ کرنے والوں سے بات ہوگی آپ فیصلہ کرنے والے کون ہیں وہ آپ فیصلہ کر کے بتائیں گے اس بارے میں آج ہمارے سے سینئر تجھے کار بھی موجود ہوں گے اس پر عمران خان اور نواز شریف کے بارے میں آج بات کریں گے کہ نواز شریف دو گنیز بوک میں ان کی انٹریاں ہونے والی ہیں گنیز بوک آف ورلڈ میں وہ ریکارڈ کیم کرنے والے ہیں وہ کون سی ہوں گی جی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے اس یوٹن پہ گنیز بوک میں ریکارڈ آنے والا ہے کہ جو وہ پچھلے کئی سالوں سے بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اور وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور آرمی کے خلاف اتنی مہم اتنی کمپین چلاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے یوٹن لے کے ووٹ کو عزت دو پہ بات کی ہے تو یہ ایک تو ان کا ورلڈ ریکارڈ بننے والا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ایک سیکنڈ انٹری جو مار نہیں ہے گنیز بک آف ورڈ میں وہ یہ ہوگی کہ اس نے چاروں امپیر کو ملا کر کھلا اور پھر بھی وہ ہار گیا تو یہ بھی ایک ریکارڈ کیم ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف ڈھائی سال تک ووٹ کو عزت دو کا کہتے رہے اور فوج اور ماشاءاللہ پر بھی تنقید کرتے رہے اور خواجہ آصف نے جتنا برا بھلا فوج کو کہا اس سے زیادہ کس نے کہا ہوگا انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے کہ باتچیت ہونے والی ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کو نو مئی یاد آ جاتا ہے دراصل نو مئی جو ہے ان کی انشورنس پالیسی ہے جب نو مئی ختم ہوگا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ہی ختم ہو جائیں گی آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں نو مئی کے اوپر عمران خانہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کی تحقیقات کرنی ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائے ہم ہمیشہ باتچیت کرنے کے لئے اتیار ہیں انہوں نے کہا کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو ان کو نو مئی یاد آ جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں تو یہ انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے اب گارڈین میں عمران خان کے خلاف یہ جو آکسفورڈ الیکشن ہے ایک کولم چھپتا ہے جس میں عمران خان کے خلاف کافی زبردست کیمپین چلے گی ہے نیگٹیوٹی پھیلانے کے حوالے سے اچھا گارڈین میں اگر کوئی رپورٹ شپے تو اس پہ ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہاں پر وہ لوگ مخالفت کر سکتے ہیں اور عمران خان کی مخالفت کرنی بھی چاہیے ان کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک پکا مسلمان ہے اس لئے اس کو جو ہے وہاں پر چانسلر کا الیکشن جیتنے نہیں دیا جانا چاہیے اس میں آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کیونکہ گارڈین میں جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو طالبان دوست قرار دیا گیا یعنی عمران خان نے طالبان کی حمایت کی جنہوں نے جو ہے عورتوں کے اوپر عورتوں کی ڈریسنگ کی اوپر پابندی لگئی عمران خان نے ان کی حمایت کی اچھا اور عمران خان نے جو ہے اس کو شہید قرار دیا تھا اچھا عمران خان نے اسامہ بن لادن کو بھی شہید قرار دیا تھا اس طرح بہت ساری باتیں ہیں گارڈین میں چھپیئے کہ عمران خان چانسلر اگر بن جاتے ہیں تو وہاں پر سال بار میسر رہنا پڑتا ہے جبکہ عمران خان کو سزا ہو چکی ہے تو وہ ایک سال کیسے میسر ہوں گے تو اس لیے وہاں پر مخالفت کی گئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ لوگ کریں لیکن نون لگ جس طرح کھل کے مخالفت کر رہی ہے عمران خان کی آکسفورڈ کے چانسلر کے الیکشن میں یہ بات سمجھ سے باہر ہے جس پہ منصور علی خان نے بھی ایک پروگرام کر دیا کہ آپ نہ تین میں نہ تیرہ میں آپ کا کیا بنتا ہے کہ وہاں پر آپ مخالفت کریں اگر عمران خان چانسلر بن بھی جاتے ہیں تو پاکستان کی عزت افضائی ہوگی پاکستان کی عزت میں پاکستان کی وقار میں اضافے کے لیے وہ اس طرح کا اس میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ کو سیاسی مخالفت سے ہٹ کے آپ کو جو ہے حماعت کرنی چاہیے تھی کہ چلو ٹھیک ہے پاکستان کا نام روشن ہوگا لیکن انہوں نے کھل کر مخالفت کی عمران خان کی اور وہاں پر مہم چلائے گی یہ سارے معاملات آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو سیکنٹ پاورڈ آئے گا اس میں انتخاب علم سوری صاحب تجزیہ کار ہوں گے ان سے ہم جانیں گے کہ کیا نونلی کی یہ حکمت عملی عمران خان کے اگینسٹ سیاست میں آپ اس کے خلاف جو بھی حد کنڈے استعمال کرنا چاہیے کریں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے خلاف دو سو سے زائد کیسز بنائے گئے اور اس بارے میں استاد محترم سے آج میں سوالات کروں گا اور میرے سوال بنتے بھی ہیں ان سے کہ عمران خان ٹھیک ہے اس نے غلطیاں کی ہوں گی لیکن عمران خان نے اگر دو سو کیسز بنائے گئے اس کے جو مخالفین ہیں ان کے پاس یعنی چاروں امپیر ان کے پاس انہوں نے اپنی ریاستی پوری مشریری کو یوز کیا عمران خان کے خلاف جب اس کے باوجود ساری چیزیں کرنے پر عمران خان کے اوپر کرپشن کا کیس نہیں بنایا عمران خان کے اوپر اگر اس کو سعزادی لمانے کی کوشش کی تو وہ ایک عدد کیس میں اور دوسرا ان کے اوپر گھڑی چوری لگائی تو کیا ان کے خلاف کوئی بڑا ریفنس جس کے سال کا بجٹ جس کے ایک کلم جو نیچے سے گزرتا وزیر آزم پاکستان راہ ہے اس کے اوپر آپ اگر ایک گھڑی چوری کا الزام لگا رہے ہیں اور باقی کریکشن نہیں لگا رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو شاید اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے اور آپ کو اس کے خلاف چوری ثابت نہیں کر سکے اس بارے میں آج بات کریں گے اور آپ کو ہمارا یہ پروگرام پولیٹ ایکس 3.0 کیسا لگ رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے گا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ہو کوئی بھی فرد ہو وہ جب آگے آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے اچھا ہو پاکستان کی عوام کے لئے اچھا ہو جو بھی ہو جہاں سے بھی ہو جس کے ہاتھوں بھی ہو پاکستان کی غریب عوام کے لئے اچھا ہو اجاز دیجئے اللہ نکمان